جی دوستو پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح یتیم معمولی سی رقم سے مطلب ان کو مکسیمائز کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے اب یہ دوسری ویڈیو ہے ماہانہ اس کو میں پندرہ ہزار دیتا ہوا اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں سینواری مرداد خیل کا ایک نوجوانے انہوں نے سپانسر کیا ہے آئیے ایک مطلبہ پھر ہم آپ کو یہ تیبو کا یہ دکان دکھاتے ہیں کوئی سپر سٹور تو نہیں ہے نہ ہی جنرل سٹور ہے لیکن بلیو می کہ ولی محمد اور گل محمد کیلئے کسی سپر سٹور اور جنرل سٹور سے کم نہیں ہے یہ وہ غار ہے جس میں یہ رہائش پذیرت ہے ابھی چونکہ یہ گرمیوں میں کافی غار جو ہے نا وہ ماحول اس کا ٹھنڈا رہتا ہے تو ابھی گرمیاں یہی گزاریں گے اور سٹور بھی یہی پی ہے گل محمد راشا لگ اسلام علیکم گولی محمد تم راشا چنگ سعودہ کم زیدہ راوڑای لوارگی پا پوس نہ خواہ دا پا پن پا چور کو آئی پینزاو دس شاید ہے دم چوری دم پا پڑ دی دم پا پڑ دی دس شاید ٹائگر بیسکٹ دم چلے ٹائگر دس روپے دس روپے ملکی دس روپے بل بیسکٹ اور کامپا تیس جیلی مشتار سرا زبردست دوستو کافی لوگ مجھے بتا رہتے کہ ایک آپ ویڈیو اردو میں بھی بنا لے تو یہ پروگرام میں اس لئے اردو میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ ترخن کا علاقہ ہے باچہ میں نے اس کو بولتے ہیں آپ پہ ساتھ آٹھ یتیم تھے اس غار میں رہائش پذیرتے ہیں میں پچھلے چھ ساتھ سالوں سے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں بلیو می کہ یہ بچہ بہت جفاکش ہے یہ بچہ بہت محنت کش ہے سکول بھی پڑتا ہے مدرسہ بھی جاتا ہے اس کے بعد محنت کرتا ہے اور میں ماہانہ صرف ان کو یہ دیکھیں دس ہزار اور یہ پانچ ہزار پندرہ ہزار دیتا ہے وہ بھی ان پیسوں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں تیرہ ہزار سے پورا مہینہ بجٹ چلاتے ہیں گھر کا کل بھی آٹھے کا ایک تیرہ لے کے آتے ہیں صبح نے توڑا خشتی ہوا ہے چار ہزار آٹھا پھر اسی سارا تین ہزار گی اور باقی جو آٹھ نو ہزار ہے وہ گھر کے سارے خراجات اور ان کیلئے دو دو ہزار روپے نکالتے ہیں اس دکان کیلئے بہت مجھے خوشی ہوتی اس کے علاوہ یہ لائف لے ہوت پی بھی کام کرتے ہیں مرگیاں پالتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ بھی بیشتے ہیں ان سے بھی کمائی کرتے ہیں بچے مرگیوں کے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بھی فروغ کرتے ہیں ان سے بھی کمائی کرتے ہیں تو دیر خوشا لگا ماں چھے مہنت کرے ہیں انشاءاللہ زہ کوششا لکڑا چھے دا دکان دا لگ نورم غٹ شی اور صحیح سارا سٹور تے جوڑ شی سیدہ کلا اور بس دغ ساری تا دواؤو کلا مونک تم دواؤو پرشکم پیسیر تلا لگی اور بس دواؤگان راتا کوا نور نیز شیم نگوارو آمین سبح مامین دوستانو دا گورا مرگی چرگوری بچی برا وزی تو با دا ماحول دای چی دغ یتیمانو کفالت دیر گورا لوی سواب دای او کفالت سرسرف دانا دای چوخ راو چخای نو آغا خل کو لما پی غام رای چی تاسو تا پیسی میلاوگی تاسو پیسو که بچت کرده پا کور کنه نا زوری نا جا بازار که غد سٹور کو لاؤ کرده پا کور کنه نا نا یاو کاروبار خاما خوا کرده یاو لایف لی هود دیولپ که چرگ و ساتای اوزی و ساتای جنرل سٹور ودو که جور کرده او چکم پیسیر تا میلاوگی آغا نا لگه ایسی اگور دوی سر اما وقتی خورجان سر خبر اکراغوه چه لگه لگه پیسیت از بچت کوم پا پوسلم سر اخپل ازم نو تکسی با انشاءالاستاسو دا دکان یاوراز غد شی لوی بشی سٹور باتی جور شی نو که اخپلا بگتی بیا و داسی او خراش شیش اول امامد و قلمامد و نور یتیمانو سر مدد که نو یہ همارا سوچ ہے یہ هماری سوچ ہے اور یہ هم چاہتے ہے کہ یہ خود کا فیل بھی ہو اس میں محنت کا جذبہ بھی ہو اور جو سپورٹ ان کو مل رہی ہے اس کو صرف کانی پینے میں خرش نہ کرے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اس طرح اپنی لیک چھوٹا سا بزنس بھی اسٹیبلش کرے آگے جا کر برکت اللہ نے ڈالنی ہے کامیابی اللہ نے دینی ہے انسان نے صرف ارادہ کرنا ہے تو جن جن کو ماہانہ پیسے مل رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ولی معمد اور گلو معمد کو آپ فالو کرے اور ان پیسوں میں سے توڑے توڑے پیسے اپنے لئے سیف کرتے جائے اور جب چالیس پچاس ہزار تک پہنچ جائے بلیو میں اس میں مرغیا بھی ہوتی ہے سٹور بھی ان سے چھوٹا کھول جاتا ہے سلائی مشین بھی آپ لے سکتے ہو ان سے آپ بکریہ بھی لے سکتے ہو اور یوں آپ کے گھر کے اندر ہی ایک بزنس ڈیولپ ہوگا اور آگے آپ محتاجی سے بچ جاؤ گے جوان یوں جہنمنہ نکا ان خدای پاکی اور دنیا و اخیرات که نورو طول و دونر سرا عجر ورکا آمین سوم آمین خوش اللہ وسلم